بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اگر کوئی ہمارا پاک کپڑا کسی ناپاک کپڑے کے ساتھ چھو جاتا ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو کیا اس ناپاک کپڑے کے ساتھ چھو جانے کی وجہ سے پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری یوٹیوب پہ لوگوں نے بہت زیادہ کمنٹس کر کے سوال پوچھا اسی طریقے سے میرے پرسن ویڈس اپ نمبر پہ پوری دنیا سے لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ سوال بہت بار ریپیٹ کیا گیا تو اس کا جواب بہت سادہ ہے مذہب السلام انتہائی آسان مذہب ہے جو ہمیں بہت زیادہ پیچیدگیوں میں ملوث نہیں کرتا اگر ہم تحارت کے سلسلے میں پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں یہ ہمارا صرف وصرف قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ظاہر ہونے والا نتیجہ ہے اگر کوئی کپڑا کسی ناپاک کپڑے کے ساتھ چھو جاتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا اس ناپاک کپڑے میں لگی ہوئی ناپاکی اتر کر منتقل ہو کر اس پاک کپڑے تک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اور سیدھی سے بات ہے کہ جب تک اس کی ناپاکی اس پاک کپڑے تک نہیں آئے گی تب تک یہ پاک کپڑا کیسے ناپاک ہو سکتا ہے کیا صرف اس لیے ناپاک ہو رہا ہے کہ یہ پاک تھا اور ناپاک کے ساتھ ٹچ ہو گیا اس لیے ناپاک ہے ایسا ہرگز نہیں ہے چیز اسی وقت ناپاک کاؤنٹ کی جاتی ہے جب اس پر ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ کسی کپڑے کے بارے میں شک کا شکار ہیں کہ یہ میرا پاک کپڑا ناپاک کپڑوں کے اندر پڑا ہوا تھا اور وہ ناپاک کپڑے خوشک تھے اور اس کے اندر کوئی پاک کپڑا ہم نے رکھ دیا غلطی سے یا جان بوجھ کے اسی طریقے سے اگر کسی علماری کے اندر ایک سائٹ پہ ناپاک کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور دوسری سائٹ پہ پاک کپڑے رکھ دی اور ہمیں لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاک کپڑا بھی ان ناپاک کپڑوں کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو یوں ہی کپڑے دھوتے ہوئے اگر ایک سائٹ پہ ناپاک کپڑے دھونے ملے رکھے ہوئے ہیں خوشک ہیں اور ایک سائٹ پہ پاک کپڑے تھے اور کسی برے سے کوئی اس میں سے پاک شرٹ وہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو گئی اور ہمیں لگا گئے شاید اب شرٹ ناپاک ہو گئی ہے اس ساری کے ساری باتیں ان میں کوئی اصلیت نہیں ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے پاک کپڑا اسی وقت ناپاک ہوگا جب ناپاک کپڑے کی ناپاکی نکل کے ٹرانسور ہو کے منتقل ہو کے اس پاک کپڑے کو آکے لگ جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاک چیز ہے وہ ناپاک چیز کے ساتھ صرف چھو جائے تو چھو جانے کی وجہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے یہ خود جو پہلے والا ناپاک کپڑا تھا آپ خود سے سوال کریں یہ کیوں ناپاک تھا کیونکہ اس پر ناپاکی لگی ہوئی تھی تو جب اس پر ناپاکی لگنے کی وجہ سے ہم اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں تو لازمی سے بات ہے کہ یہ جو پاک کپڑا ہے اس پر بھی جب ناپاکی لگے گی تب ہی یہ ناپاک ہوگا صرف ٹچ ہونے کے وجہ سے ان کپڑوں میں رکھنے کے وجہ سے ان ناپاک کپڑولی ارماری کے ساتھ چھو جانے کے وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے اس لئے صرف ایک سادہ سی بات ہے ایک سادہ سا اصول ہے اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں اگر آپ کو کسی کپڑے کے بارے میں لگ رہا ہے کہ شاید یہ ناپاک ہو گیا ہے آنکھیں کھول کے دیکھیں کیا اس پر ناپاکی آپ کو نظر آ رہی ہے اگر تو ناپاکی لگوی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو ناپاک شمار کریں اگر نظر نہیں آ رہی تو آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ پاک کاؤنٹ کریں صرف اس شک کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ ناپاک کپڑے کے ساتھ چھو گیا ٹچ ہو گیا ان کپڑوں میں رکھ دیا اس علماری میں رکھ دیا اس جگہ پر رکھ دیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا ہو ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر ہرگز آپ کسی کپڑے کو ناپاک نہیں کہہ سکتے اس بات کا حق شریعت متحرہ نے آپ کو نہیں دیا اور نہ ہی یہ حقیقت ہے ہاں رہی یہ بات کہ ناپاک کپڑا گیلا تھا اور اس پر کوئی خوشک پاک کپڑا آگے لگ جاتا ہے تو اب بھی سادہ سی بات ہے کہ اگر یہ گیلا پن ناپاک کپڑے کا اس پاک کپڑے کے ساتھ لگ جاتا ہے اور یہ گیلا کپڑا اس خوشک کپڑے کو بھی گیلا کر دیتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس کو بھی ناپاک سمجھیں گے اور اس کو بھی پاک کریں گے لیکن اگر ایک کپڑا ناپاک تھا گیلا تھا اس پر کوئی پاک کپڑا چھو گیا یا جو ہی ٹچ ہو گیا گزرتے ہوئے لگ گیا لیکن اس پاک کپڑ پر کوئی بھی تری کوئی بھی گلہ پن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو وہی جواب دوبارہ ریپیٹ ہوگا کہ جب تک یہ ناپاکی جب تک یہ اس ناپاکی کی تری اس پاک کپڑے تک نہیں آئے گی تب تک یہ پاک کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے اور سادہ سی بات ہے اور سادہ سوصول ہے کہ اگر آپ کو کسی کپڑے کے بارے میں شک ہے کہ یہ ناپاک کپڑوں کو ساتھ چھو جانے کے وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے تو آنکھیں کھول کے اس پاک کپڑے کو دیکھ لیں اگر تو ناپاکی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو ناپاک سمجھیں اگر ناپاکی نظر نہیں آ رہی تو چاہے وہ ناپاک کپڑا خوشک تھا یا گھیلا تھا یا وہ یہ پاک کپڑا اس کے ساتھ پڑا رہا دو دن تین دن ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق اس بات سے پڑتا ہے کیا اس ناپاک کپڑے کی ناپاکی منتقین ہو گئے یہاں پر آئی یا نہیں آئی صرف اتنی سے بات ہے جتنی اپنے ذہن میں سادگی رکھیں گے اتنا ریلیکس رہیں گے جتنا پیچیدگی میں اتریں گے اتنا پر اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کریں گے یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں ہوتی ہمارا ویڈس ایپ پہ وساویس کے لیے تحارت کورس لوگوں کو کرا جاتا ہے اگر ابھی تک آپ نے یہ جوائن نہیں کیا ہے نیچے میرا پرسنل ویڈس ایپ نمبر آ رہا ہے یہاں رابطہ کریں اگر آپ سویر وساویس کا شکار ہیں پاکی ناپاکی کے حوالے سے اس کورس کو جوائن کریں یہ خاص طور پر میں نے خود بنایا ہے ریکارڈ کیا ہے تمام وہ چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں جو آپ کو اس وسوسے کے دلدل سے نکال کر انشاءاللہ ایک نومل زندگی جینے کا موقع فراہم کریں گی اس حوالے سے میں نے اس کی انٹرڈکشن پر بھی اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لوگوں نے جو اس کورس کا جوائن کیا ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئیں ان کے ریویوز ان کے تاثرات پر بھی مبنی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے وہاں جا کے اب اس کی تفصیلات چک کریں اور رابطہ کر کے ایک کورس حاصل کریں قرآن و حدیث کی تعلیمات سپیشلی تحارت کے حوالے سے جب تک آپ نہیں سیکھیں گے تب تک آپ اس دلدل میں صرف پستہ ہی جائیں گے اس بھوئی بلئیاں میں آپ بس گمراہ ہوتے جائیں گے اور زندگی صدیقے سے گزر جائے گی ضروری ہے کہ آپ ایک رہنما کو پکڑیں اس سے قرآن و حدیث کی رہنمای لیں موٹیویشن لیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اس دلدل سے نکال سکیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر آپ اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں اللہ آپ کو شفاہ سے ہم کنار کرے آمین